السلام علیکم کیا آپ نے بہتی کم بجٹ میں گھر پر بیکری سے اچھے کیک بنائے ہیں؟ اگر نہیں تو آج کی ریسپی آپ کے لیے بہتی خاص اور دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو بہتی تفصیل سے بتاؤں گی کہ کتنی مقدار میں کتنی چیزیں ڈالیں گے تو آپ گھر پر بہتی خستہ کیک رس بنا سکتے ہیں وہ بھی بہتی آسانی سے اب آپ کو بیکری سے کیک رس لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ بہتی آسانی سے کیک رس بنا سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو مکمل فالو کریں اور کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں ریسپی اگر اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کیک رس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے چار عدد انڈے انڈے آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم یہ چار انڈے ایڈ کریں گے پہلے ہم صفیدیاں الگ اور زردیوں کو الگ کر لیں گے انڈے آپ ہمیشہ روم ٹمپریچر کے لیجئے گا فریج والے انڈے آپ یوز نہ کیجئے گا اگر ہم فریج سے ایک انڈے یوز کرتے ہیں تو آپ انڈوں کو فریج سے پہلے ہی نکال کر رکھ لیں تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چاروں انڈوں کی صفیدیاں الگ اور زردیاں الگ کر لیں ہیں اب ہم صفیدیوں کو الگ سے رکھ لیں گے اور زردیوں کو ہم بیٹ کریں گے بیٹ کرنے سے پہلے ہم اس میں دو چمچ پاوڈر شگر یعنی پی سی ہوئی چینی ایڈ کر دیں گے ابھی ہم صرف دو چمچ چینی ایڈ کریں گے اور باقی کی چینی ہم بعد میں ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے ہم بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر ہے تو آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس الیکٹر بیٹر ہے تو الیکٹر بیٹر سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زردیوں کو ہم نے دو سے تین میٹ بیٹ کر لیا ہے اب ہم باقی کی پاورڈر شگر کو بھی ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے تقریباً لی ہے ایک کپ کے قریب جس میں سے ہم نے دو چمچ پہلے ایڈ کر دی تھی اور باقی کی چینی بھی ہم شامل کر دیں گے چینی ڈال کر ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے جب تک بیٹر ایک دم فلفی نہیں ہو جاتا تب تک ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں چینی کو ہم نے دو سے تین میٹ بیٹ کر لیا ہے اور چینی بہت اچھے طریقے سے ہماری مکس ہو گیا ہے پونہ کپ ہم اس میں ڈال دیں گے آئل آپ آئل کی جگہ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب آئل شامل کرنے کے بعد ہم دو سے تین میٹ بیٹ کریں گے تاکہ مکمل آئل مکس ہو جائے اب ہم اس میں ونیلہ ایسن ڈالیں گے تاکہ جو انڈو کی سمیل وغیرہ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائے اگر آپ کے پاس بنیلہ ایسن ہے تو ایڈ کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ الیچی کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے میدہ میدہ ہم لیں گے دو کپ کے قریب اور اب ہم اس میں ایک چمچ بھر کے بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر ڈال کر ہم میدے کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا میدہ ڈال کر ساتھ ساتھ مکس کریں گے ساتھ ساتھ ہم میدہ ڈالتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے جب بھی ہم بیکری سے کیک وغیرہ لاتے ہیں تو ہمیں بہت ہی مہنگے پڑتے ہیں لیکن اگر ہم گھر پر بہت ہی آسانی سے کیک رس بنا سکتے ہیں ایک تو گھر کی صاف ستری چیزیں بنتی ہیں اور دوسرا صحت بخش ہوتی ہیں تو آپ آسانی سے ہر چیز گھر پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے میدے کو اچھی طریقے سے شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب دودھ شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا بیٹر ایک دم نرم اور کریمی بنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر پر کیک وغیرہ بناتے ہیں تو ہمارا کیک اچھے طریقے سے پھولتا نہیں ہے دوسرا کیک رس بناتے ہیں تو ہمارے کیک خستا نہیں بنتے نرم پڑ جاتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو آپ ریسپی کو مکمل فالو کرتے رہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ کریمی اور ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ زردیوں کے اندر ہم نے ساری چیزیں ڈال کر مکس کر لی ہیں اب ہم سیڈ پہ کریں گے اب ہم نے جو سفیدیاں الگ سے رکھی تھی وہ ہم بیٹ کر لیں گے سفیدیوں کو بھی ہم ایک دم فلفی ہونے تک بیٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے سفیدیوں کو بھی بیٹ کر لیا ہے اب ہم نے جو زردیوں کے اندر سارا بیٹر مکس کیا تھا وہ ہم سفیدیوں کے اندر مکس کر دیں گے یہ سارا بیٹر ہم ڈال کر بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم اس طریقے سے فولڈ کر کے سارا مکس کر لیں گے جو بگنر بھی یہ کیک بنائے گا وہ آسانی سے اس کیک کو بنا لے گا انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست آپ بیٹر کا ٹیکشر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اور ایک دم کریمی تیار ہوا ہے اب ہم کلر دینے کے لیے اس میں چھٹکی بھر یلو فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم کلر ڈال کر بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہم جب بیکری وغیرہ سے کیک رس لاتے ہیں تو وہ اس طرح کے یلو کلر کے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم تھوڑا سا کلر ڈال کر مکس کریں گے کلر آپ بہت زیادہ بھی نہ ڈالیے گا بلکل آپ چھٹکی بھر ڈالیے گا یہ دیکھیں یہ بیٹر ہمارا ایک دم ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم لیں گے کیک پین پین کے اندر ہم نے اوئل لگا کر میدے سے ڈسٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اب ہم یہ سارا بیٹر ڈال دیں گے بیٹر ڈال کر ہم ہلکا سا ٹیپ کریں گے تاکہ کوئی ایر وغیرہ ہے تو نکل جائے اب ہم بیک کریں گے آج ہم پتیلے میں بیک نہیں کریں گے آپ پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں اب ہم کیک کو اون میں بیک کریں گے تقریباً تیس سے پینتیس میٹ کے لیے کیک کو رکھی ہوئی ہے ہمارے تیس سے پینتیس میٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہمارا بہت اچھے طریقے سے بیک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے بہت ہی امیزنگ سا کلر آ گیا ہے کیک کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم کیک ٹین سے نکال لیں گے اب ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ ہم بہت زیادہ موٹے پیسز میں نہیں کٹ کریں گے بلکہ ہم اس طرح پتلے پتلے پیسز میں کٹ کریں گے کٹنگ آپ اپنی مرضی اپنے اصاب سے کر سکتے ہیں پہلے ہم اس طرح لمبائی میں کٹنگ کریں گے اب ہم اس طرح درمیان میں کٹنگ کر لیں گے کیک کی کٹنگ آپ چھوٹے بڑے اپنے اصاب سے کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے بہت ہی امیزنگ سے کیک کٹنگ کر لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ٹری میں کیک کو لگا دیں گے خستہ ہونے کے لیے کیک کو بھی خستہ ہونے کے کچھ ٹرکس ہوتے ہیں تقریبا ہم دس سے بارہ منٹ ایک طرف سے کرسپی کریں گے اور دس سے بارہ منٹ ہم دوسری طرف کرسپی کریں گے دس میٹ کے بعد ہم دوسری طرف پلٹ کر کرسپی کر لیں گے ہم کیک کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کیک رس بنا کر کھانا چاہیں تو یعنی کرسپی کر کے خستہ کر کے کھانا چاہیں تو آپ خستہ کرنے کے لیے اس طرح ٹری میں لگا دیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کم بجٹ میں ڈیر سارے ہمارے کیک رس بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے خستہ کر لیا ہے اب ہم ڈش میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی کتنی کرسپی خستہ لاجواب کیک رس بن کر تیار ہیں بہت ہی امیزنگ تیار ہوئی ہیں بیکری سے بھی اچھے یہ کیک رس آپ بھی گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں ویسے تو میں نے آج کی رسپی مکمل تفصیل سے آپ کو بتا دی ہے لیکن اگر آپ کو کسی بات کی بھی سمجھ نہ آئے تو کمٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں رسپی اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے کے بیل ایکن کو پریس کر کے آن پر ضرور سیڈیکٹ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئے رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ایک اور مزیدار نئے رسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ